اب دنیا نے سمدہ کے جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم نہیں ہو گئی آگے چل کر یہی جنگ جنگ ہوتی ہے تو میدانِ بدر کے اندر ہوتی ہے میدانِ بدر میں ایک طرف تین سو تیرہ نہتے ہیں عبداللہ کا بیٹھا محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری طرف ایک ہزار کا لشکہ لے کر آنے والا فیرون صفت انسان ابو جہر میدانِ بدر کے اندر تو ابو جہر جو لشکہ لے کر آیا ہے سب کے پاس میں حقیار ہے سب کے پاس میں دولت ہے سب کے پاس میں بڑے ہیں زرہ بخترے ہیں اور ادھر تین سو تیرہ آئے ہیں نہتے ہیں کسی کے پاس میں تھلوار ہے کسی کے پاس میں نیزہ ہے کسی کے پاس میں خندر ہے کسی کے پاس میں کچھ بھی رہی ہے سرکار سے کہا حضور میرے پاس میں تو کچھ ہے ہی نہیں رسول نے ایک درخت کی ٹہنی کاٹی اور کاٹ کر دیا گیا یہ لو تلوار چنانچہ وہ صحابی لکھنی لے کر چلتی ہیں اس لکھنی سے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے اتنی زبردست کاٹ ہوتی ہے کہ تلوار بھی نہیں کاٹی اس سے جنگ ہو رہی ہے یہاں تک کہ جنگ ہوئی دنیا نے دیکھا باطل اپنے ستر بڑے بڑے سرداروں کو ملوا کر اور ستر سرداروں کو گرفتار کروا کر فلات ہو گیا اعلان ہو گیا بے شک باطل غالب آیا اور باطل مٹ گیا حق غالب آیا باطل مٹ گیا باطل کو ہمیشہ کے لئے مٹ نہیں تھا دنیا سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم نہیں ہوئی اب یہی جنگ حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو میدان اکربلا میں دوتی ہے ایک اکرب یزید ہے بائیس ہزار کا لشکر لیے ہوئے کھڑا ہے فوج بھی ہے مال و دولت بھی ہے ہتھیار بھی ہے دوسری طرف علی کرم اللہ ادھو القریم کا لخت جگر بہتر نفوس خدسیہ کو لے کر عورتیں اور بچوں کو لے کر وہاں پر موت ہوئی جنگ ہو رہی ہے یہاں تک کہ باطل اپنے بہت سے سور ماؤں کو خاک و خون میں لٹا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ان کے لختے جگر لختے جگر نو نحالوں کو شہید کر کے فتح کی تھنڈے بلند کر رہا ہے دھول اور تاشے بجا رہے ہیں مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے دشمن نے دھول اور تاشے بجائے تھے فتح کی کامیابی کے لئے اور ہم اور آپ دھول اور تاشے بجا رہے ہیں سوچئے کہ ہم دھولتوں کا کام کر رہے ہیں یا دشمن کا کام کر رہے ہیں انہوں نے تو فتح کا جنگہ لہراتے ہوئے دھول تاشے بجائے اور ہم دھول تاشے بجا رہے ہیں رب نے آپ کو کہہ رہے ہیں حسین میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کوئی بتا سکتا ہے کوئی مالک مائک علال کہ حسین نے کبھی ڈھولتا سے بتائے حسین نے ڈھولتا سے نہیں بتائے ڈھولتا سے تو ایسے ہی شریعت میں تائج نہیں سناتے شریعت مطہرہ کا فیصلہ تو دیکھئے ایک شریعت کا فیصلہ آپ کو سنا دیتا ہوں شادی بیاں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ایک طرف ڈھول کے خال چڑی ہوئی ہو دوسری طرف خالی ہو اور لکڑی سے صرف یہ یوں بدا دے دھما 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 کرتے ہیں نہیں ایک طرف چڑی ہوئی ہے اور ایک طرف نہیں ہو اس کو یوں بدا کر یہ اعلان شادی ہے یہ فشی کا ہے یہ دائج ہے اس کے علاوہ دونوں طرف اگر خال چڑی ہوئی ہے تو یہ بدانا دائج نہیں مگر ہم کل کیا رہے ہیں تاشے بدا رہے ہیں حسین کے نام کے بتا رہے ہیں حسین کب بتا تھے دھوڑتا دھوڑتا یا حسین نے کب کہا تھا کہ دھوڑتا سے بتانا ارزنا یہ کر رہا تھا دیکھیں سب سے پہلے جنگ جو ہوئی ہے بابو کی سرزمین پر مرنے والا نمروز مائے لشکر کے مر گیا کوئی اس کی لاش پر اس کی موت پر مرنے رونے والا موجود نہیں تھا پھر اور مائے لشکر کے دریائے لیل میں گھر ہوا کوئی اس کی لاش پر رونے والا ماتم کرنے والا نہیں تھا بدر کے میدان میں ابو جہن امیہ بن خلف اور خطبہ شہبہ رویہ یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے کوئی ان کی لاش پر حسوب آنے والا نہیں تھا مگر حسین کی زندگی دیکھو کہ حسین اور اس کے ساتھ شہید ہو گئے آج بھی اس کی لاش کے اوپر اس کی نیاد کے اوپر سب ہوتے ہیں زمین بھی روئی آسمان بھی اور آسمان روئے خون کی آنسو روئے ماتم انہوں نے کیا اس کے علاوہ خون کی آنسو رونے والے میں آپ سے ایک بات پہتا ہوں آپ ذرا بتائیے سوچ کر کہ جنگ